تو یہ مزار شیف ساری جو ہے وہ ناغور شریف میں موجود ہے یہ ہے حضرت سگدنا عبدالوحاب جیرانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مقدس اور اس کے بغل میں بھی مزار مقدس ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام ہم ایک نئے بلو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی ہاں ہم ہیں ناغور شریف میں ناغور شریف میں یہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت غوث عاظم بڑے پیر دستگیر علیہ الرحمہ کے بڑے صاحب زادے حضرت سیدنا شیخ عبدالوحاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مقدس ہے جب ناغور شریف میں لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں حضرت شیخ حمید الدین ناغوری علیہ الرحمہ کے مزار پر جانے سے پہلے لوگ یہاں پر فاتحہ پڑھنے آتے ہیں تو اسی وجہ سے ہماری بیادری ہوگی ہے تو چلی آپ کی بیادری کرواتے ہیں یہ ہے حضرت سیدنا عبدالوحاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مقدس اور اس کے بغل میں بھی مزار مقدس ہے اور یہ گراؤنڈ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خسادہ جگہ ہے اور بہت ہی سکون ہے یہاں پر ناغور شریف میں ہم لوگ حاضر ہیں آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں بنی رہے ہیں مارے ساتھ یہ اندر کے مزار شیف ہے اور یہاں دیکھ رہے ہیں یہ حضرت قطب الحمد حضرت سیدنا سیف الدین عبدالوحاب جیلانی کا مزار مقدس بتایا جاتا ہے دیکھ رہے ہیں اس کی زیارت کر رہے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے شاہن شاہ علیہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کے بڑے صاحب زیادہ پر لکھا ہوا ہے یہ مزار شریف ہے اور یہاں پر ایک مزار شریف اور ہے جو یہاں پر لکھا ہوا نام بڑے صاحب زیادہ ہوتے سیدنا شاہ شفید دین محمد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس ہے اس کا دیوار پر بھی لکھا ہوا ہے جو ایک زمین ہے ابو محمد محمد دین عبدالقادر جیلانی ابن حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ابن ابو عبداللہ ابن حضرت سیدنا یحجہ صاحب ابن حضرت سیدنا محمد ابن حضرت سیدنا دعود ابن حضرت سیدنا موسیٰ ثانی حضرت سیدنا موسیٰ ابن سیدنا حضرت عبداللہ ثانی حضرت سیدنا عبداللہ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدنا امیر المؤمینین شہر خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سجدنا شاہ نصیر الدین علیہ الرحمہ کا شجر نصب نامہ ہے سجدنا امیر المؤمینین شہر خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگ باہر نکل گئے ہیں اور چلتے ہیں دوسری درگاہ پر جو یہاں پر بہت ساری درگاہ ہیں جو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ درگاہ شریف بلکل ناغور شریف بڑے پیر ہی کے نام سے یہ درگاہ جانی جاتی ہے اور ٹیمپو والے نے بھی آٹو نے بھی یہی کرکر بیٹھایا تھا کہ ہم بڑے پیر کے بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اب چلتے ہیں دوسری درگاہ یہ جو ہے اور اس مزاج شریف پہ جو ہے یہاں درگاہ شریف پہ اپنی مرضی سے کوئی بھی سلام پڑ سکتے ہیں کسی بھی کی طرح کے کوئی پابندی نہیں ہے یہ حکم ہے سجادہ نشین کا کوئی دکت نہیں ہے یہاں بھی ایک مزاج شریف ہے تو چلیئے آپ کو اندر لکھر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس کا مزاج شریف ہے کس کا مزاج شریف ہے کدر سے اندر جائیں گے اب لوگ یہاں بھی کچھ مزارات ہیں بارہ دری کے مزارات یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور یہاں بارہ دری یہ جو مزاج شریف ہیں یہاں آباد ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گیٹ یہاں پر لکھا آستانے پر عورتوں کا جانا بلکل منع ہے اندر کی مزار مقدس جیسا کی زیارت کر سکتے ہیں یہاں پر گیٹ بھی ہے ایک ہی گیٹ ہے اور ایک ہی گیٹ سے اندر اور باہر آپ کو آنا جانا رہتا ہے تو چلیئے آپ کو ہم دوسری درگاہ کی زیارت کرواتے ہیں باہر لکھر چلتے ہیں آپ کو یہاں پر جو بارہ دری کے مزارات لکھے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ ہیں آپ کو ہم نے دکھایا بھی آگے لے کے چلتے ہیں یہ ہیں بارہ دری کے مزارات اور یہاں بھی کچھ مزارات ہیں یعنی یہاں پر بہت زیادہ مزارات دکھائی دے رہے ہیں اور یہ پرانا قلعہ ہے اس کا نام کالا گمبد ہے سکبرہ وہاں پر لکھا ہوا ہے جیسا کیا دیکھ سکتے ہیں آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ مزار شریف یہاں بھی بنا ہوا ہے چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کن کی مزار ہے اور اسے مزار شریف کی یہاں بھرمار ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزار شریف ہے مرمار سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں بھی بہرمدی کی جا رہی ہے بھرمار سے زیادہ ہے یہاں دیکھ یہ لکھا ہوا ہے کہ یا شیخ عبدالقادری جیلانی شہی اللہ اس کا کپیر طریقت حضرت سید زلفقار علی جیلانی القادری سجادہ نشین تھے پہلے یہاں کے ان کا اتقال ہوا ان کا مزار شیف یہاں پر بنا ہوا ہے جو بلکل ہو بہو آپ دیکھیں کہ باہر سے تو یہ غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی طرح بلکل ٹوکاپی دیکھتا ہے جیسا کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اندر پورا خوشادہ جگہ ہے یہاں پر بہت سے جگہ ہیں اور اب ہم لوگ چل رہے ہیں باہر کی طرف سارے مزارات کے زیارت کرائی یہاں پر بھی مزار ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اندر بھی ہم نے آپ کو زیارت کروائی ہے تو یہ مزار شیف ساری جو ہے وہ ناغور شریف میں موجود ہے جو بڑے پیر کے نام سے یہ مشہور ہے لوگ جب آٹو پر بیٹھے ہیں تو یہ بڑے پیر ہی کے نام سے یہاں پر لے کے آیا ہے تو الحمدللہ مزار شیف کی ہم نے آپ کو زیارت کروائی ہے اور مزار شیف آپ نے دیکھا اب ہم لوگ باہر نکل چکے ہیں اب جا رہے ہیں حضرت شیخ حمید الدین علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں شلیئے پھر وہاں پر ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے ہمیں اس بلوگ میں عزاجت دیجئے اللہ حافظ